اس میں مدارس کا فائدہ نہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے دارلوم دیوبند میں جو بانی دارلوم دیوبند ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ حجت الاسلام تو آپ کے پہلے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد بیمار ہو والد صاحب بیمار ہو اور چارپائی کی اوپر صاحب فراش تھے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان شاگرد سے کہا کہ بھائی میں مدرسے میں مصروف ہوتا ہوں پڑھانے کے لیے تو تم پیچھے میرے والد صاحب کی تیمانداری کیا تھا دیکھ بال کرنا تو حضرت شیخ الہند جو تھے اس وقت تو شیخ الہند نہیں تھے طالب علم تھے محمود تھے محمود الحسن تو آپ نے فرمایا کہ مولی محمود الحسن تم میرے والد کی دیکھ بال کرنا تو آپ مدرسے میں چلے جاتے ہیں تو حضرت نانوتوی کے والد صاحب کو بیماری تھی ایک دن ان کا پیٹ کھل گیا موشن لگ گئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدرسے سے پڑھا کے واپس آئے تو آپ نے وہ اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے لکڑی کے جن کے اندر درزیں ہوتی ہیں لکڑی کے دروازے ہوتے تھے دنمیان درزیں تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا کے آئے تو گلی کی اوپر دروازہ کھلتا تھا تو آپ نے نا وہ درز سے ایسے جان کر اندر دیکھا کہ بھئی میرے والد صاحب کس حال میں ہیں اور میرا شاگر جو ہے وہ ان کی کیسے تیمارداری کر رہا ہے تو حضرت نانوتوی نے دیکھا تو مولا محمود الحسن وہ حضرت کے والد کا بستر صاف کر رہے تھے حضرت نانوتوی کے والد ہے جیسا کہ میں حضرت کیا کہ ان کو موشن لگے ہوئے تھے تو ان کا پیشاب بستر پر ہی نکل گیا تو حضرت مولا محمود الحسن رحمت اللہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے استاذ کے والد کا پاکھانہ صاف کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے حضرت نانوتوی نے جب یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا تھے اور اسی وقت کھڑے کھڑے حضرت نانوتوی نے یوں اپنی جھولی اٹھائی جھولی اٹھائی اور آسمان کی طرف مو کر کے کہا اے اللہ یہ مامود الحسن طالبِ ہند بن کے آیا ہے اے اللہ تو اسے شیخ الہند بنا دے سبحان اللہ یہ کیا بن کے آیا ہے طالبِ ہند بن کے آیا ہے تو اس کو شیخ الہند بنا دے پھر بن گئے یہ ہے استاذ کا عدب یہ ہے استاذ کا احترام یہ ہے استاذ کے متعلق والد کی خدمت اور پھر اس کا یہ صلح یہ کہاں سکھایا جاتا ہے کالج میں یونیورسٹی میں وہاں تو طالبِ لَم اپنے استاذ کے سر پر ڈنڈے بھارتا وہاں پروفیسل صاحب پڑھا کے نکلتے ہیں پیسے آوازیں کستے ہیں وہاں ٹیچر پڑھا کے جاتا ہے اس کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں ہاں کے لمائے گا یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاپٹر بنتا ہے کوئی وکیل بنتا ہے کوئی سیاستدان بنتا ہے کوئی سائنسدان بنتا ہے سب کچھ بنتے ہیں مگر انسان نہیں بنتے ہیں انسان کہاں بنتے ہیں مدارس یہاں ڈاپٹر نہیں بنتے یہاں انجینئر نہیں بنتے یہاں وکیل نہیں بنتے یہاں قانوندار نہیں بنتے یہاں کون بنتا ہے انسان بنتے ہیں اس لئے ویزکی ہیں انسان کیوں بنتے ہیں انسان کس سے بنتے ہیں تذکیہ نفس سے بنتے ہیں انسان انسان تذکیہ نفس سے بنتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو عرب کے جاہل لوگوں کو عرب کے شرابی لوگوں کو عرب کے قاتل لوگوں کو ایسا تذکیہ نفس کیا ایسا تذکیر نفس کیا کہ وہ دنیا کے اندر اس روح زمین پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین انسان بن گئے سب سے بہترین انسان بن گئے اور ایسے بہترین انسان بنے کہ اللہ نے ان کی مثالیں دی اللہ نے ان کے نمونے پیش کیے اللہ نے ان کی بعد میں آنے والوں کو بتایا کہ تم بھی ان جیسے بنو گے تو تمہاری کامیابی ہوگی یہ ہے تذکیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم